اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسٹیوز پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ایڈوکیشنل اور معلوماتی ویڈیو میں آپ کو بادام، کشمش اور پستا کھانے کا ایسا بہترین طریقہ بتائیں گے کیونکہ بادام، پستا اور کشمش کھانے کا یہ طریقہ ہی سب سے بہترین ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگے ہیں اور اس طریقے یہ تینوں چیزیں ان تمام مردوں اور نوجوانوں کیلئے کھانا ضروری ہے جنہوں نے فلمیں دیکھ کر ہاتھ کا استعمال کر کر کے اپنے جذبات اور خواہشات کو تھنڈا کر لیا ہے جس کی وجہ سے اب ان کو کمزوری، سرچکرانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سانس پھول جانا اور اس طرح سختی اور ٹائم کا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہیں اور اس طرح کی پریشانیاں خصوصی طور پر مردوں اور نوجوانوں کی اس وقت بہت پڑ جاتی ہیں جب ان کی شادی قریب ہو یہ شادی ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ڈاکٹروں حکیموں کی عدویات کھانے سے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کے ذریعے اپنا غزائے علاج کریں بادام، کشمش اور پستہ نوجوانوں کے اسی طرح کے مسائل میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اب ان چیزوں کے کھانے کا طریقہ بہت اہمیت کا حامل ہے تو آئیے چلتے ہیں طریقہ استعمال کی جانب پیارے دوستو آپ نے صبح خالی پیٹ چالیس دانے کشمش اور بیز دانے بادام ان کو اچھی طرح چبا چبا کر آپ نے صبح خالی پیٹ کھانا ہے صبح کے وقت آپ نے صرف بادام اور کشمش کھانا ہے اسی طرح پستہ کے آپ نے بیز دانے لینے ہے اور شام کا کھانا کھانے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے یہ بیز دانے آپ نے پستہ کے چبا چبا کر کھانے ہیں اسی ترتیب اور طریقہ کو آپ نے پندرہ دن لگتار جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے اس غزہ کے استعمال سے آپ کے سارے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اتا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق اتا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ٹپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں